ہی گائز ویلکم بیک آور چینل سکھی کورنر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کے آئے ہیں نیم فیس ماسک یہ بہت ہی اچھا فیس ماسک ہے اگر آپ کو اسکین میں ایلرجی کی پرابلم ہے یا پھر آپ کو دانے نکل آتے ہیں یا پھر پیمپل ایکنس کی پرابلم ہے تو بھی یہ فیس ماسک آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے یا پھر بہت ہی اچھا ریزلٹ دینے والا ہے نیم میں اینٹی ایزنگ پرابٹیز پائی جاتی ہیں اور اس میں ویٹامینی ویٹامین سی اور یہ آپ کی سکین پہ کسی بھی پرکار کے ایلرجی ہے یا ریڈنیش ہو جاتی ہے تو بھی یہ فیس ماسک آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہونے والا ہے یہاں پہ میں نے ایک بڑے چمچ نیم پاورڈر کا لیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی نیم پاورڈر بنا سکتے ہیں نیم پتیوں کو سکھا کے اسے پاورڈر تیار کر لیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے ہلدی یہاں پہ میں نے آبا ہلدی ایڈ کیا ہے آدھی چمچ آپ چاہیں تو نیچرل ہلدی کوئی سا بھی لے لیں بٹ وہ نیچرل ہونا چاہیے مارکٹ سے نہ لیں کیونکہ مارکٹ والی ہلدی میں کئی بار وہ لکھ کلر بھی مکس کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں پھر آپ ہلدی کا یوز کریں اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک بڑے چمچ میں نے لیا ہے یہاں پہ دہی کا دہی میں لیکٹ ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے یہ جھریوں کو آنے سے روکتا ہے ہماری سکن پہ یہ نیچرل موسٹرائجر کا بھی کام کرتا ہے اور ہماری سکن کو ملائم اور گلوئنگ بناتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں شہد شہد بھی ہمارے سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہے یہ ہماری سکن کو نیچرل نریش کرتا ہے اور ہماری سکن کا کلر لائٹ اور ہماری سکن کو گلو دینے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے شہد تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ شہد ایڈ کیا ہے یہ فیس موسٹ آپ جرور ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ فیس ماسک آپ کو کیسے لگے ہمیں کومنٹ جرور کیا کریں آپ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم تب تک اسے مکس کریں گے جب تک ہماری ساری چیزیں آپس میں مل نہ جائیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اپنا پیشٹ تیار کریں گے پیشٹ تیار کرنے کے لئے میں لے رہی ہوں یہاں پہ گلاب چل آپ چاہیے تو نورمل پانی بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس گلاب جل کے جگہ پہ دہی ایڈ کر کے اپنا فیس پیک تیار کر سکتے ہو اس فیس پیک کو آپ کو ہفتے میں اگر آپ کے بہت زیادہ پیمپلز ایکنس کی پرابلم ہے تو آپ اسے ہفتے میں تین بار لگائیں اسے پندرہ سے بیس میرے تک لگا کے رکھیں پھر نورمل وارٹر یا پھر وارم وارٹر سے آپ اپنا چہرہ دھولیجئے یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گا اگر آپ اسے ہفتے میں تین دن لگائیں اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے اس کین سے ریلیٹڈ تو اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اپنے سجھاؤ دے کی یہ فیس پیک کیسے لگے اور ہمارے چینل کو ویزٹ بھی کریں آپ اس کین سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم ہمارے چینل پہ ڈالتے ہیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریے گا اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے تھائنکیو فور وچ